دنیا میں ایسے راز اور حیرت انگیز چیزیں ہیں جو آپ کے ہوش اڑانے کے لیے کافی ہیں آپ میں کئی بار سنو ہوگا کہ لوگ ایک سلیبریٹی یا باروی ڈال بننے کے لیے خود پر لاکھوں روپے تک خرص کر دیتے ہیں پر جاپان میں رہنے والے ٹوکو نامی ایک شخص نے خود کو کتا بنانے کے لیے بارہ لاکھ روپے خرص کر دیئے ٹوکو کا کہنا ہے کہ وہ بچپن سے ہی جانوروں سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان کی جیسی ہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جانوروں میں انہیں سب سے زیادہ پیار کتوں سے ہیں ایسے میں انہوں نے اپنا روپ بدلنے کے لیے سپیشل ایفیکٹ زیبیڈ نامی ایک کمپنی سے سنبھر کیا اور اپنے لیے ایک الٹر ریالسٹک ٹاپ کوسٹیوم بنوایا جسے پہننے کے بعد کوئی بھی نہیں سمجھ پاتا کہ وہ انسان ہے یا کتا ٹوکو کی اس عجیب غریب خواہش کو پورا کرنے کے لیے زیبیڈ نے ان سے اچھی خاصی رقم مانگیا ٹوکو نے انہوں نے پورے دو ملین یعنی یعنی بارہ لاکھ بائیس ہزار دو سو روپے فیز کے طور پر دیئے اور اپنے لیے بلکل اوریجنل دکھنے والا ٹاپ کوسٹیوم بن رہا ہے ٹوکو کا یہ کوسٹیوم اتنا زبردست ہے کہ وہ ایسے پہننے کے بعد کہیں سے بھی انسان نہیں لگتا کمپنی کا کہنا ہے کہ انہیں یہ کوسٹیوم بنانے میں بہت محنت لگی کیونکہ انسان اور کتوں میں کافی فرق ہوتا ہے اور ٹوکو چاہتے تھے کہ وہ اس کوسٹیوم کو پہننے کے بعد بلکل ٹاپ جیسے لگے کمپنی نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اس کوسٹیوم میں سنثیٹک فرق استعمال کیا ہے اور چھوٹے سے چھوٹے حصے پر باریخی سے کام کیا ہے کل چالیس دن بعد یہ کوسٹیوم بن کر تیار ہوا جس کے بعد ٹوکو نے اسے پہنا اور ٹویٹر پر اپنی تصویریں شیئر کی دی انہوں نے یوٹیوب پر اپنی نئی اپ ڈیٹس دینے کے لیے چینل بھی بنایا جاپان کی نیشنل ٹی وی پر یہ آئے اور سوشل میڈیا پر تو ان کا جانوروں سے پیار کا چچا ختم نہیں ہو رہا ہے دوستوں اس پیار کو آپ کہنا ہم دیں گے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی کسی انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک اپنے خیال رہیں اور ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ایسی ہی مزہدار اور انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھیں اپنے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ٹینکس فور ووچھیں